یہ کہانی مشر کی پرانی سبیتہ کی ہے جہاں پر ایک آدمی کو ایسی سزا دی جاتی ہے جو آج سے پہلے مشر میں کبھی کسی کو نہیں دی گئی اسے زندہ ہی ممی بنا دیا جاتا ہے پر وہ کبھی بھی جاگ سکتا ہے بولیوٹ سلو سکرین پریزنٹنگ دھممی کہانی کی شروعات ہوتی ہے 1290 بیسی سے یعنی کی آج سے لگ بھگ 3300 سال پہلے جہاں پر مشر کے ایک شہر تھیبز کو دکھایا جاتا ہے تھیبز کے راجہ کا نام فیرون ہے فیرون کی جو معشقہ ہے جسے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا اس کا نام اکسنمون ہے اکسنمون راجہ فیرون سے پیار نہیں کرتی بلکہ وہ اس کے پریسٹ سے جس کا نام ایموٹیپ ہے اس سے بہت پیار کرتی ہے ایموٹیپ کے پاس کئی جادوی شکتیاں ہیں انہی شکتیوں میں سے ایک شکتی سے وہ مردوں کی دنیا سے آتما کو بلا کر انسان کو زندہ کر سکتا ہے ایموٹیپ جب راجہ فیرون کی معشقہ اکسنمون سے ملنے کے لئے آتا ہے اسی وقت وہاں پر راجہ فیرون بھی آ جاتے اور ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیتے ہیں پر یہ دونوں مل کر راجہ فیرون کا قتل کر دیتے ہیں پر اس سے پہلے کہ راجہ فیرون کے گارڈ اندر آتے ہیں اکسنمون ایموٹیپ کو کہتے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ کیونکہ تم ہی ہو جو مجھے زندہ کر سکتے ہو پادری ایموٹیپ کے لوگ اسے وہاں سے لے جاتے ہیں اور اکسنمون اپنے آپ کو مار دیتے ہیں کیونکہ وہ جانتی ہے ایموٹیپ اسے زندہ کر سکتا ہے اور وہ ایسا کرتا بھی ہے اس کے لوگ اکسنمون کی ڈیڈ باڈی کو چھرا لیتے ہیں اور جب ایموٹیپ اسے زندہ کرنے والا ہوتا ہے کہ وہاں پر راجہ فیرون کے گارڈ سا جاتے ہیں جو ایموٹیپ کو پکڑ لیتے ہیں اسے ایک ایسی سزا دی جاتی ہے جو آس سے پہلے کبھی کسی کو نہیں دی گئی اسے زندہ ہی ممی بنا دیا جاتا ہے اور ایک تابوت کے اندر ڈال کر اوپر سے وہ کیڑے چھوڑ دیے جاتے ہیں جو اس کے پورے شریر کو کھا جائیں اس تابوت کو ایک خاص چابی سے بند کر دیا جاتا ہے تاکہ کبھی بھی کوئی سے کھول نہیں پائے اگر کبھی کسی نے اسے کھولا تو ایموٹیپ سمپونڈ مانو جاتی کے اوپر کہہر بن کر برسے گا اس کے پاس اتنے سالوں کی طاقت ہوگی جتنے سالوں تک وہ تابوت کے اندر بند رہے گا اس کے تابوت کو مشر کے دیوتا انیوبس کی بہت بڑی مورتی کے نیچے دفنا دیا جاتا ہے کئی سو سال گزر جاتے ہیں اور وہ مورتی جو کسی زمانے میں بہت اونچی ہوا کرتی تھی اب وہ بہت چھوٹی رہ گئی کیونکہ پورا کا پورا شہر زمین کے نیچے دفن ہو چکا ہے یہاں پر دیش و دیش کے لوگ اس زمین کے لئے لڑتے رہتے ہیں وہ اس بات سے بے خبر ہیں کہ اسی زمین کے نیچے شیطانی شکتیاں آج بھی سانس لیتی ہیں یہاں پر فرنچ آمی کے ایک سولجر کو دکھائے جاتا ہے جو کی امریکن ہے اسے چاروں طرف سے گھیڑ لیا جاتا ہے پر تب ہی وہاں سے اس سب کے سب بھاگ جاتے ہیں کیونکہ اس کے پیچھے مشر کے دیوتا انیوبس کی وہی مورتی ہے جس مورتی کے قدموں کے پاس آج سے ہزاروں سال پہلے ایموٹیپ کے تابوت کو دفنایا گیا تھا اب ان لوگوں کے جانے کے بعد یہاں پر ریت اڑنا شروع ہو جاتی ہے ایسا لگتا ہے کہ ریت کے نیچے کوئی ہے اور تب ہی ریت پر ایک چہرہ اوبر جاتا ہے ریک یہاں سے نکل جاتا ہے اس شہر کا نام ہوتا ہے ہمناپتر تین سال بعد ہمیں مشر میں ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام ایولین ہے یہ ایجپٹلوجسٹ ہے ایجپٹلوجسٹ انہیں کہا جاتا ہے جو مشر کی پرانی بھاشاؤں کو ان کے کلچر کو سٹڈی کرتے ہیں ایولین کو مشر کی پرانی بھاشائیں آتی ہے ایولین کا ایک بڑا بھائی بھی ہوتا ہے جو ایولین کے پاس آتا ہے اور اسے ایک بہت عجیب سی چیز دکھاتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ یہ مجھے خدائی کے دوران ملی تھی ایولین اس کا بٹن دباتی اور وہ کھل جاتا ہے یہ اس تابوت کی چابی ہوتی ہے جس میں آج سے ہزاروں سال پہلے ایموٹیپ کو بند کر کے زمین کے نیچے دفنا دیا گیا تھا اس کے اندر ایک نقشہ بھی ہوتا ہے اور یہ ہمناپتر شہر کا نقشہ ہوتا ہے ایولین اپنے پتا کے دوست کے پاس جاتی ہے جن کی لائبریری ہوتی ہے جن کے ساتھ وہ کام کرتی ہے اور وہ انہیں وہ نقشہ دکھاتی ہے وہ ایولین کو کہتے ہیں کہ یہ منگھڑت کہانی ہے دراصل وہ نہیں چاہتے کہ ایولین وہاں پر جائے کیونکہ آج تک جو بھی وہاں پر گیا ہے وہ کبھی بھی واپس نہیں آیا پر ایولین کسی بھی قیمت پر وہاں پر جانا چاہتی ہے وہ اپنے بھائی سے پوچھتی ہے کہ وہ عجیب سی چیز وہ نقشہ اسے کہاں پر ملا تھا اس کا بھائی اسے سچ بتا دیتا ہے کہ وہ اس نے ایک آدمی سے چرایا تھا جو کی امریکی ہے اور اب وہ ایک جیل میں ہے ایولین اور اس کا بڑا بھائی اس جیل میں آتے ہیں جہاں پر وہ قیدی ہوتا ہے اور یہ قیدی رکھ ہوتا ہے جو آج سے تین سال پہلے اینیوبیس کی مورتی کے آگے کھڑا تھا رکھ سمجھ جاتا ہے کہ ایولین اور اس کا بھائی یہاں پر کیوں آئیں اسے آج فانسی ہونے والی ہے وہ ایولین کو کہتا ہے کہ اگر تم ہمناپتر جانا چاہتی ہو جہاں سے مجھے چاہ بھی ملی تھی تو تمہیں مجھے چھوڑانا ہوگا اب جب اس یہاں پر فانسی ہونے والی ہوتی ہے تو یہاں کا جو انچارج ہوتا ہے ایولین اسے رکھ کو چھوڑنے کے لئے کہتی ہے پر وہ کسی بھی قیمت پر اسے چھوڑنا نہیں چاہتا ایولین اسے بتاتے گی یہ ہمناپتر شہر میں جہاں پر مشر کے پرانے راجاؤں کا خزانہ گڑا ہے وہ جگہ رکھ کو پتا ہے اگر تم رکھ کو چھوڑ دوگے تو تمہیں اس خزانے میں سے پچیس پرسنٹ مل سکتا ہے وہ مان جاتا ہے اور اب یہ سب کے سب مشر کی اس جگہ کے لئے نکل پڑتے ہیں جہاں پر وہ خزانہ ہے یہ پانی کے شپ سے جاتے ہیں یہاں پر کچھ اور بھی امریکن ہوتے ہیں جو اسی جگہ جارے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں بھی خزانے کی تلاش کرنی ہیں ایولین رکھ کو بتاتی ہے کہ اسے اتحاس کی سب سے فیمس کتاب جس کا نام ایمونڈرا ہے جس میں مشر کے شائق ہاندانوں کی سبھی جادوی شکتیوں کی راز لکھے ہوئے وہ اسے چاہیے جو کہیں نہ کہیں ہمناپتر میں دفن ہے ابھی سب کے سب ہمناپتر پہنچ جاتے ہیں وہاں پر ایولین رکھ کو اینیوبیس کی مورتی دکھاتی ہے وہ کہتی ہے کہ اس کا آدھا حصہ زمین کے اندر دھر چکا ہے اور یہ سب کے سب زمین کے اندر اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر اینیوبیس جو کی مشر کے دیوتا ہے ان کی مورتی کا آدھا حصہ ہے یہاں پر چاروں طرف اندھیرہ ہوتا ہے تب ہی ایولین وہاں پہ لگے وے ایک شیشے کو اوپر کی اور کرتی ہے یعنی باہر کی اور جہاں پر سورج کی روشنی ہوتی ہے اور سورج کی روشنی اس شیشے پر ٹکرا کر اندر لگے وے باقی شیشوں سے ٹکراتی ہے یعنی کی ایک طرح کا شیشوں کا یہاں پر زگزگ ہوتا ہے چاروں طرف اجالہ ہو جاتا ہے دراصل یہ ایک پرانی ٹیکنلوجی ہے جس سے لوگ اندر اجالہ کیا کرتے تھے ایولین یہاں پر اب اس کتاب کو ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہے وہیں یہاں پر ان کا وہ ساتھی جس نے رکی پھاسی کی سزا کو ماف کیا تھا وہ اندر سونا ڈھونڈنے کے لئے نکل پڑتا ہے تب ہی اسے دیوار پر گدا ہوا ایک ہزاروں سال پرانا چترے دیکھتا ہے جس پر بہت بیشکیمتی پتھر لگے ہوتے ہیں وہ ان میں سے ایک پتھر کو نکالتا ہے جو نیچے گر جاتا ہے اور تب ہی اس پتھر کے اندر سے کیڑا نکلتا ہے پاگلوں کی طرح بھاگتا ہے اور ایک دیوار سے ٹکھرا کر اس کی مرتی ہو جاتی ہے ایولین ریک اور اس کے بھائی کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ ایسے پاگلوں کی طرح کیوں بھاگ رہا تھا اب رات کوئی سب کی سب اوپر ایک بار پھر سے جمع ہوتے ہیں جہاں پر وہ دوسرا گروپ بھی ہوتا ہے جو یہاں پر سونا ڈھونڈنا چاہتا ہے دراصل اب ان سب کے بیچ میں سمجھوتا ہو چکا ہے جو بھی سونا ملے گا اس کا حصہ ہو جائے گا پر تب ہی یہاں پر ان پر حملہ ہو جاتا ہے کچھ لوگ گھوڑوں پر آتے جنہوں نے کالے کپڑے پہنے ہوتے ہیں اور یہ بادشاہ فیرون کے رکشکوں کے ونشج ہوتے ہیں جو پچھلے تین ہزار سالوں سے اس جگہ کی آج بھی نگرانی کرتے ہیں کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ یہ مردوں کی نگری ہے کسی نے اگر ایموٹیپ کو اس کے تابوت سے باہر نکالا تو وہ پورے مشر کو ختم کر دے گا ان رکشکوں کے ونشجوں کا جو لیڈر ہوتا ہے اس کا نام بے ہوتا ہے وہ ان سب کو یہاں پر دھمکی دے کر جاتا ہے کہ تمہارے پاس ایک دن ہے تم سب یہاں سے واپس لوٹ جاؤ پر اس کی بات کوئی بھی نہیں مانتا اور اگلے دن ایک بار پھر سے یہ دونوں گروپ زمین کے نیچے جا کر الگ لگ سونا ڈھوڑنا شروع کر دیتے ہیں دوسرے گروپ کو ایک باکس ملتا ہے جس کے باہر ایک چیتاؤنی لکھی ہوتی ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے مرے ہوئے کو زندہ کرنے کی کوشش کی تو اس پر ایک شعب لاغو ہوگا اس باکس کو کھولنے والے سبھی لوگوں کو مار دے گا ان کا خون چوس کر ان کے شریر کے الگ الگ حصے نکال کر وہ ایک نیا روپ دھارن کرے گا اور آتماؤں کی دنیا سے ہمیشہ کے لیے ہماری دنیا میں آ کر اس پوری دنیا پر اپنا قبضہ کر لے گا پر یہاں پر جو لوگ اس چیتاؤنی کو پڑھتے ہیں وہ اسے ایک اندوشوا سمجھتے ہیں اور وہ اس باکس کو کھول دیتے ہیں جس کے اندر وہ کتاب نکلتی ہے جسے پڑھ کر آسے تین ہزار سال پہلے ایموٹیپ اپنی ماشقہ کو زندہ کر رہا تھا پر اسے کھولا نہیں جا سکتا کیونکہ اس میں خاص طرح کا لوک ہوتا ہے جسے ایک خاص قسم کی چابی سے کھولا جا سکتا ہے اور یہ وہی چابی ہوتی ہے جو ایولین کے پاس ہے وہی ایولین ریک اور اس کے بھائی کو دکھائے جاتا ہے جب وہ وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں تب ہی اوپر سے وہ تابوت گر جاتا ہے جس تابوت کے اندر ایموٹیپ کو زندہ ممی بنا کر ڈال دیا گیا تھا ایولین کے پاس اس تابوت کی چابی ہوتی ہے جس چابی سے اس تابوت کو کھول دیتے ہیں اور اگلے پل اندر سے ایموٹیپ کی سڑیوی باڈی نکلتی ہے لیکن اس سڑیوی باڈی میں ایک خاص بات ہوتی ہے کہ یہ آج بھی لگاتر گل رہی ہوتی ہے ایولین نے اپنی زندگی میں کئی ممیز دیکھئے پر اس نے ایسی ممی کبھی نہیں دیکھی ابھی رات کو سب کے سب اوپر آ جاتے ہیں اور جب سو رہے ہوتے ہیں تب ہی ایولین اس کتاب کے پاس جاتی ہے وہ رک کو بتاتی ہے کہ وہ کتاب نہیں ہے جو اسے چاہیے کیونکہ وہ کتاب سونے کی بنی ہے وہ کہتی کہ شاید ایک کالے جادو کی کتاب ہو کو پڑھتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے جیسی ایولین اس لائن کو پڑھتی ہے تو نیچے تہکانے میں جہاں پر ایموٹیپ کی ممی ہوتی ہے وہ جاگ جاتی ہے یعنی کہ وہ آتماؤں کی دنیا سے واپس آ چکا ہے اور ساتھی ساتھ یہاں پر بہت سارے ٹڈے اور الگ لگ طرح کے کیڑے ان پر حملہ کر دیتے ہیں ان کیڑوں سے بستے ہوئے جب سب بھاگ رہے ہوتے ہیں تو ایولین رک سے اور اپنے بھائی سے الگ ہو جاتی ہے اور ایک خوفیہ دروازے سے اندر گر جاتی ہے جہاں پر ایموٹیپ کی ممی ہوتی ہے جو اب زندہ ہو چکی ہے یہاں پر ان لوگوں میں سے ایک آدمی وہ بھی ہوتا ہے جس نے اس باکس کو کھولا تھا جس پر شراب لکھا تھا کہ اس باکس کو کھولنے والوں کی شریر سے وہ ایک نیا روپ دھارن کرے گا اسی لئے ایموٹیپ کی ممی اس آدمی کی آنکھیں نکال کر اپنے آنکھیں لگا لیتی ہے اور اب وہ ایولین کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے پر تب ہی یہاں پر رک اور ایولین کا بھائی آ جاتے ہیں رک اس ممی کو کئی گولیاں مارتا ہے پر یہ سب کی سب اس جگہ سے نکل جاتے ہیں تب ہی ان کے سامنے راجہ فیرون کے رکشکوں کے ونشہ جاتے ہیں جنہوں نے ایک دن پہلے نے چہتاونی دی تھی کہ تم سب یہاں سے چلے جاؤ وہ انہیں کہتے ہیں کہ ہم تین ہزار سالوں سے اس مردہ سے ٹر رہے ہیں اور اب اسے کوئی بھی نہیں مار سکتا اب سب کا خاتمہ ہو جائے گا اب ایولین رک اور ان کے جتنے بھی ساتھی ہوتے ہیں سب کی سب واپس آ جاتے ہیں رک یہاں سے نکلنا چاہتا ہے پر ایولین اسے منع کرتی ہے وہ کہتے کہ ہم نے اس مردہ کو زندہ کیا ہے اور اب ہمیں اسے ختم کرنا ہوگا یہاں پر سب کچھ بدلنا شروع ہو جاتا ہے آسمان سے آگ کے گولے گرنے لگتے ہیں اور اس ممی نے جس آدمی کی آنکھیں نکالی تھی وہ ایک بار پھر یہاں پر آکے اس کے پورے شریر کو کنکال کر دیتی ہے جس سے اس ممی کا شریر پہلے سے بھی زیادہ ڈیویلپ ہونا شروع ہو جاتا ہے یہاں پر رک اور ایولین آ جاتے ہیں رک ممی پر کئی گولیاں چلاتا ہے لیکن اس کے شریر پر گولیوں کا کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا ہوتا پر جب وہ یہاں پر ایک بلی دیکھتا ہے تو اس سے وہ ڈر جاتا ہے اور اس جگہ سے بھاگ جاتا ہے رک اور ایولین کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ بلی سے کیوں ڈرا تھا اسی لئے وہ مشر کے پرانے راجہ فیرون کے رکشکوں کے ونشجوں کے پاس جاتے ہیں جو اس جگہ کی ہزاروں سال سے رکھوالی کر رہے ہیں اور جنہوں نے رک اور اس کے ساتھیوں کو کہا تھا کہ تم ایک دن کے اندر یہاں سے چلے جانا وہ لوگ انہیں بتاتے ہیں کہ بلیاں اندھیری دنیا کی رکھوالی کرتی ہیں اسی لئے ایموٹیپ ان سے ڈرتا ہے پر جب اس کا پورا شریر اسے مل جائے گا تو وہ بلیوں سے ڈرنا بند کر دے گا ایموٹیپ کو اپنا پورا شریر پانے کے لئے ان چاروں لوگوں کو مارنا ہوگا جنہوں نے وہ صندوق کھولا تھا جس کے اندر سے کالی دنیا کی کتاب نکلی تھی جسے پڑھنے کے بعد وہ زندہ ہوا حالانکہ اب وہ ایک کو مار چکا ہے پر ابھی بھی تین بچے ہوئے ایولین یہاں سب کو بتاتی ہے کہ جب سب سے پہلے مجھے ایموٹیپ نے دیکھا تھا تو اس نے مجھے انک سنامون کہا تھا اس نے ایسا کیوں کہا ایولین کو بتایا جاتا ہے کہ انک سنامون آج سے ہزاروں سال پہلے مشر کے راجہ کی معشوقہ تھی پر ایموٹیپ کے اس کے ساتھ ناجائز سنبند تھے ان دونوں نے مل کر راجہ فیرون کا قتل کر دیا اسی لئے سزا کے طور پر ایموٹیپ کو زندہ ممی بنا کر دفن کر دیا گیا اور اب ایک بار پھر سے ایموٹیپ اپنی معشوقہ کو جس کا نام انک سنامون ہے اسے زندہ کرنا چاہتا ہے جس کے لئے وہ تمہاری بلی دے گا پر تم سے پہلے وہ بجے ہوئے تین لوگوں کو مار کر اپنے شریر کو پورا کرنا چاہے گا اب بجے ہوئے تین لوگوں میں سے دو یہاں پر ہوتے ہیں پر ایک یہاں پر نہیں ہوتا جو کی ایک اتحاسکار بھی ہے اور اسی کے پاس اوکال جادو کی کتاب ہے جس سے ایموٹیپ زندہ ہوا تھا اور اسی کتاب سے وہ اپنی معشوقہ انک سنامون کو زندہ کرنا چاہتا ہے رک اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ اس جگہ تک پہنچ جاتا ہے پر اس سے پہلے کہ وہ اتحاسکار تک پہنچ دیں وہ دیکھتے ہیں کہ ایموٹیپ وہاں تک پہنچ چکا ہے اس نے اسے مار کر اس سے وہ کتاب حاصل کر لی ہے ساتھی ساتھ اس سے وہ بوٹل بھی حاصل کر لیتا ہے جس کے اندر انک سنامون کا ایک انگ ہے ایسے اور بھی بوٹلز ہیں جو اسے حاصل کرنی ہے رک اوپر سے اسے دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ دوسرے آدمی کو مارنے کے بعد ایموٹیپ کا شریر پہلے سے بھی زیادہ وکسٹ ہو گیا ہے ایموٹیپ رک کو دیکھ لیتا ہے وہ اپنا مو کھولتا ہے جس کے اندر سے بہت سارے مہماری کے کیڑے نکلتے ہیں ایموٹیپ یہاں سے چلا جاتا ہے اور سیدھا اس جگہ جاتا ہے جہاں پر اس کا تیسرا شکار ہے اس کے پاس انک سنامون کے انش والی ایک اور بوٹل ہوتی ہے ایموٹیپ وہاں پر پہنچ جاتا اور اسے مار دیتا ہے وہاں اندر کمرے میں ایولین بھی ہوتی ہے وہ ریت بند کر کمرے کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور ایولین کے پاس پہنچتا ہے پر اس سے پہلے کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتا یہاں پر رک اور اس کے ساتھ ہی آ جاتے ہیں رک جانتا ہے کہ وہ بلیوں سے ڈرتا ہے اسی لئے وہ اسے بلی دکھاتا ہے جس کی وجہ سے اسے یہاں سے جانا پڑتا ہے اب یہ سمجھ چکے ہیں کہ جس طرح کالی دنیا کی کتاب نے اسے زندہ کیا ہے اسی طرح سنہری کتاب جس کا نام امونرا ہے اس سے اسے مارا جا سکتا ہے پر انہیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ سنہری کتاب امونرا کہاں پر ہے ایولین ایک پراشن پتھر پر لکھے ہوئے لیک کو پڑتے جس سے اسے پتا چل جاتا ہے کہ جس طرح سے وہ کالی دنیا کی کتاب اینیوبیس کی مورتی کے نیچے تھی اسی طرح سنہری کتاب امونرا مشر کے دوسری دیبتہ جن کا نام ہورس ہے ان کی مورتی کے نیچے ہیں پر اس سے پہلے کی اس جگہ تک پہنچ باتی یہاں پر مشر کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب ایموٹیپ کے گلام بن چکے ہیں وہ سمجھ چکے ہیں کہ ایموٹیپ واپس لوٹ چکا ہے اور اسے کوئی نہیں ہرہ سکتا ان سب کو گھیر لیا جاتا ہے اور وہاں پر ایموٹیپ آتا ہے وہ ایولین سے کہتا ہے کہ اگر تم میرا ہاتھ پکھڑ لو تو میں تمہارے ساتھیوں کو چھوڑ دوں گا ایولین کو مجبوری میں ایسا کرنا پڑتا ہے پر ایموٹیپ نے ان سب کو دھوکہ دیا ہوتا ہے وہ اپنے آدمیوں سے کہتا ہے کہ ان سب کو ختم کر دو پر کسی طرح سے رک اور اس کے ساتھ ہی بچ جاتے ہیں اور ایک بار پھر سے وہ اسی جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں سے انہیں کالے جادو کی کتاب ملی تھی پر اس بار انہیں ہورس کی مورتی کو ڈھونڈنا ہے یہ اس جگہ تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ہورس کی مورتی ہے یہاں پر مشر کا وہ چھپاوا خزانہ ہوتا ہے جسے انسان پسلے تین ہزار سالوں سے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں وہیں دوسری طرح ایموٹیپ کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی معاشقہ انکس نامون کو زندہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے اسے پتا چل چکا ہے کہ رک یہاں پہنچ چکا ہے اسی لئے وہ اپنے جادو سے دیوار پر گھڑیوی ممیز کو ایک بار پھر سے زندہ کرتا ہے اور ان کے پیچھے بھیجتا ہے وہیں گھزانے والی جگہ پر رکھ اور اس کے ساتھیوں کے اوپر یہ ممیز اٹیک کر دیتی ہے پر کسی طرح سے یہ ہورس کی مورتی تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کے نیچے جو سنہری کتاب ہوتی ہے وہ اسے حاصل کر لیتے ہیں وہیں ایموٹیپ نے انکس نامون کو زندہ کر دیا ہے پر اسے اس کے واپس شریر ملانے کے لیے اسے ایولین کی بلی دینی ہوگی اور اس سے پہلے کہ وہ اسے مارتا وہاں پر ایولین کا بھائی آ جاتا ہے اور اسے سنہری کتاب دکھاتا ہے پر اسے کھولنے کے لیے بھی وہی چابی چاہیے جو اب ایموٹیپ کے پاس ہے پر کتاب کے باہر کچھ پنگتیاں لکھی ہوتی ہے جسے ایولین کا بھائی پڑتا ہے اسے پڑھنے کے بعد یہاں پر ایک سینہ جاگ اٹھتی ہے ایولین اسے کہتی کہ ان لائنوں کو پورا پڑھو تاکہ یہ سب تمہارا کہنا مانے وہیں ریک ایولین کو چھڑا دیتا ہے پر انک سنامون جو کہ اب زندہ ہو چکے جو کہ ایک ممی ہے وہ اس پر حملہ کر دیتی ہے وہیں ریک پہ وہ سینہ جسے ابھی ابھی ایولین کے بھائی نے جگایا ہے اور ریک کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے پر اب ایولین کا بھائی ساری پنگتیاں پڑ چکا ہوتا ہے اور جیسی وہ پنگتیاں پڑتا ہے پوری سینہ رک جاتی ہے اس کے بعد وہ اس سینہ کو آرڈر دیتا ہے کہ انک سنامون کو مار دو وہ سینہ ایسا ہی کرتی ہے وہ انک سنامون کو مار دیتی ہے جس سے ایموٹیپ کو بہت گصہ آتا ہے وہ ایولین کے بھائی کے پاس جاتا ہے اسے گردن سے پکڑ کر اوپر کر دیتا ہے پر تب ہی ریک اس پر حملہ کرتا ہے جس سے وہ چھوٹ جاتا ہے پر اب اس نے ایموٹیپ سے اس کی چابی چرا لی ہے وہ اپنی بہن کے پاس جاتا ہے اور دونوں اس کتاب کو کھول دیتے ہیں وہیں ریک کو ایموٹیپ اب مارنے والا ہوتا ہے پر اس سے پہلے کہ وہ اسے مارتا ایولین اس کتاب کی لائنیں پڑتی ہے کال اسے مار لے جا اس پار تب ہی ایک سفید رت آتا ہے جو اس سے ٹکرا کر اس کی ساری شکتیاں لے جاتا ہے یعنی کہ ایموٹیپ کا شریر بھی اب عام انسانوں کی طرح ہو گیا ہے اور جب وہ ریک کی طرف جاتا ہے تو ریک اپنی تلوار سے اسے مار دیتا ہے ایموٹیپ کہتا ہے کہ اب میں مقت ہو گیا اس کا شریر جو جیون اور مرن کی بیچ چک ریویو میں فسا ہوا تھا اب اس سے اسے مقتی مل چکی ہے اور یہاں پر سبھی دروازے بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ تینوں کی تینوں کسی طرح سے وہاں سے باہر نکل جاتے ہیں اور جیسی باہر نکلتے ہیں وہ پوری کی پوری جگہ زمین کے اندر دھش جاتی ہے وہاں پر مشر کے راجہ کے رکشکوں کے جو ونشج ہوتے ہیں ان کا لیڈر بھی آتا ہے جو انہیں سب ختم کرنے کے لئے شکریہ کہتا ہے یہ تینوں کی تینوں وہی پر کھڑے ہوئے اونٹوں پر بیٹھ کر نکل جاتے ہیں اور انت میں دکھایا جاتا ہے کہ ان اونٹوں میں انہی کی ایک ساتھی نے یہاں کے خزانے کو لادا ہوا ہے یعنی کہ اب ان کے پاس بہت سارا سونا بھی ہے اسی کے ساتھ ایک آنی یہی پر ختم ہو جاتی ہے یہ مووی year 1999 میں ریلیز ہوئی تھی IMDB پر اس کی ریٹنگ ہے 7 اس مووی کا بجٹ تھا 80 ملین ڈالرز اور باکس آفیس پر اس نے کمائی کی تھی 416.4 ملین ڈالرز کی امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی